السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمینڈ باکس کے سوویں اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسبی اپنے تباہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہنڈریڈ اپیسوڈ سنڈے کمینڈ باکس کے کمپیٹ ہو جائیں گے اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے اور آج کے اپیسوڈ کے لیے بہت سارے ویڈیو ایس ایم ایس ہمارے بھائیوں نے ہمیں بھیجے ہیں اپنے دل کی بات انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجی ہے اس کو بھی آج ہم لوگ شامل کریں گے اور اگر آپ کے بھی دل میں کوئی بات ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں سنڈے کمینڈ باکس کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا آپ نے کیا جانا آپ کی زندگی میں کیا چینجنگ آئی تو اٹھائیے موبائل اور ویڈیو میں اپنے دل کی بات ریکارڈ کیجئے دو منٹ کے اندر اندر اور ہمیں بھیج دیجئے 9045-520-688 اس نمبر پر پہلا سوال میں لوں پھر اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایک بھائی نے جو بات کہی ہے ویڈیو میں وہ میں شیئر کروں گا آپ لوگوں سے پہلا سوال میں لوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ آٹھ اپریل کو جو میں دہلی میں آنے والا تھا اب کورونا کے کیسے بھی بڑھ رہے ہیں نائٹ کا لوگ ڈاؤن بھی لگ رہا ہے اور تھوڑی بہت سختی بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آٹھ اپریل کو جو میٹنگ رکھی گئی تھی آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے وہ کینسل کر دی گئی ہے اب انشاءاللہ جب یہ ماحول ٹھیک ہو جائے گا تب ملاقات کا وقت آپ کو بتا دیے جائے گا اور ڈیٹ بتا دی جائے گی تو آٹھ اپریل کو جو آنا تھا وہ آپ کینسل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پہلا سوال جو ہے وہ سائمہ شیخ پوچھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں لاؤ آف اٹریکشن کے بارے میں پلیز بتائیے لاؤ آف اٹریکشن کوئی نئی چیز نہیں ہے بس یہ لاؤ آف اٹریکشن انگلش کی ایک لائن ہے انگلش کا ایک جملہ ہے یہ نیا ہے بس ورنہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جیسے ہم پارلی جی کے بسکٹ پانی میں ڈبو ڈبو کر کھاتے تھے نا بچپن میں اب اسی کا نام کوکی رکھ دیا گیا ورنہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پرانی چیز ہے چودہ سو سال پہلے قرآن و حدیث میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے اب اس کو کیا ہے کہ اس کو نیا نام دے دیا گیا ہے لاؤ آف اٹریکشن اور کچھ نئی باتیں اس میں ایٹ کر دی گئی ہیں اور ایسے بڑا چڑھا کر اس کو پیش کیا گیا کہ دنیا والے یہ سمجھنے لگے کہ لاؤ آف اٹریکشن کوئی نئی چیز ہے حالانکہ یہ وہی بسکٹ ہے جو پانی میں ڈبو کر ہم کھاتے تھے اب اس کو کوئیس کا نام دے دیا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لاؤ آف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں فور ایکزامپل آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ مجھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا ہے اور میں بن رہا ہوں اب آپ محنت کریں کوشش کریں محنت سے پڑھائی کریں اب اس بیچ میں جو رکاوٹیں آئیں گی تو ان رکاوٹوں سے آپ مایوس نہ ہو ہمت نہ آرہے بلکہ یہ سوچیں نہیں میں تو ڈاکٹر بنوں گا میں تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنوں گا رکاوٹیں آرہی ہیں پریشانی آرہی ہیں اس سے آپ نیگیٹیف تھنکنگ اپنی نہ بنائیں بلکہ پوزیٹویف تھنکنگ ہی بنائیں جب آپ پوزیٹویف تھنکنگ رکھیں گے محنت کرتے رہیں گے اور مائنڈ میں اپنے یہ رکھیں گے میں تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنوں گا تو کیا ہوگا کہ آپ ایک دن آئے گا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائیں گے یہ ہے لاؤ آف اٹریکشن جس کو قرآن و حدیث میں چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں ہم ان کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ بندہ جس چیز میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ مصبت خیال کرو اچھا سوچو اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے ساتھ لا دی کوئی حادثہ تمہارے ساتھ پیش آ گیا تو اس پہ مایوس مت ہو بلکہ یہ سوچو کہ یہ تو ایسے ہی میرے ساتھ ہونا تھا اور اس میں اللہ کی کوئی بھلائی ہے تو پوزیٹف سوچنے کے لیے مصبت سوچنے کے لیے ہماری شریعت نے چودہ سو سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور حضور علیہ السلام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صاحبی نے پوچھایا رسول اللہ میں اوٹ کو باندھوں کھوٹے سے تب اللہ پر توقل کروں یا اوٹ کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر توقل کروں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اوٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر اللہ پر توقل کروں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو اب law of attraction کا نام دے دیا گیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ چودہ سو سال پہلے ہماری شریعت نے بتا دیا کہ اگر کچھ غلط بھی ہو جائے تو پوزیٹف سوچو اور یہ سوچو کہ یہ جو ہوا ہے اس میں ہی کوئی نہ کوئی خیر میرے لیے تھی تو یہ ہوا ہے ہاں پاسٹ میں جو غلطی ہو جائیں ان غلطیوں کو آپ فیوچر میں مت دھوراؤ بات سمجھ آرہی ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں یہی law of attraction آج کا کہتا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کوئی کار خریدنا چاہتے ہیں تو آپ mind میں رکھ لی آپ نے کہ مجھے کار خرید نہیں ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں example دے رہا ہوں اب آپ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی اور یہ حدیث میں بھی ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اسی لئے law of attraction کوئی چیز نہیں ہے اب آج کے ٹائم میں law of attraction کو لوگ جادوی چراغ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بس آپ سوچو کہ یہ چیز آپ کو مل گئی سوچتے رہو بس تو سوچنے سے کبھی کوئی چیز نہیں ملتی ہے سوچنے کے ساتھ ساتھ محنت اور اس محنت میں جو رکاوٹیں آئیں گی تو پھر آپ کو negative thinking اپنی نہیں بنانی ہے بلکہ positive thinking ہی بنانی ہے تو وہ چیز آپ کو مل جائیں گی یہ بالکل fact ہے اور ملے گی کہ اللہ تعالی محنت کرنے والوں کی نیک لوگوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا نیک لوگوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا ایسا دنیا کا قانون ہی نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ کو کچھ نہ ملے اگر آپ صحیح direction میں محنت کرنے ہیں تو وہ چیز آپ کو ملے گی یہ بالکل fact ہے تو law of attraction کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ نے سوچا کہ صاحب مجھے کار مل گئی ہے میں MBS doctor بن گیا ہوں بس آپ سوچتے رہیں سوچتے رہیں تو آپ MBS doctor بن جائیں گے اور آپ کے اندر سے جو waves نکلتی ہیں تو وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی اور وہ ایک چیز بھی کہی جاتی ہے کہ کسی چیز کو شدد سے چاہو تو ساری کائنات اس کو ملانے میں لگ جاتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ محنت کریں آپ اپنے مائنڈ کو positive رکھیں اور جو آپ بننا چاہتے ہیں اس کی طلب اپنے اندر پیدا کر لیں اپنے مائنڈ میں یہ fit کر لیں کہ میں یہ بن کر رہوں گا اسی لئے تو قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس مت ہو ہے نا اور جو تم محنت کر رہے ہو تو اللہ تعالی اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا اس کا صلح مل کر رہے گا اسی لئے کہا گیا nothing is impossible کچھ بھی چیز impossible نہیں ہے اس دنیا میں سمجھ رہے ہیں بات کو تو مجھے امید ہے کہ آپ law of attraction کو سمجھ گئی ہوں گی سائمہ شیخ کہ law of attraction کا مطلب کیا ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں بس یہ سمجھتے ہیں سوچو بس سوچو صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا سوچنے کے ساتھ ساتھ محنت اور محنت بھی positive way سے جیسے میں نے بتایا مجھے امید ہے اب آپ سمجھ گئی ہوں گی اب ایک میسیج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ میسیج جو ہمیں بھیجا ہے یہ مفتی مفتی خالد صاحب قاسمی ہیں انہوں نے یہ میسیج بھیجا ہے اور انہوں نے سنڈے اپیسوڈ کی تعریف کی ہے ماشاءاللہ اور ان کا بھی کوئی فرائڈ اپیسوڈ آتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے گا میں مفتی خالد قاسمی اتر پردیش کے زلہ حپر سے آپ سے مخاطب ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور آپ کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کی اسی طرح خدمات لیتا رہے بہت اچھی بات واقعی آپ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں اور آپ کا جو ہر ہفتے سنڈے کمنٹ بوکس آتا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو اور خاص طور سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور مل رہا ہے ماشاءاللہ میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کو اسی طرح تلقی کرنے کی اور زینہ بزینہ چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین کہہ دیئے گا آج آپ کا بلکہ آپ کا نہیں میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میرا سنڈے کمنٹ بوکس ہنڈریڈ آ رہا ہے یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے بلکل ہم سب کا ہے ہمیں آپ کی ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس موقع پر میں آپ کے لئے یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کو حاسدین کے حسد سے فتنوں کے فتنوں سے شریروں کی شرارت سے اور خبیصوں کی خواست سے محفوظ فرمائے آمین کیونکہ اتنی بلندیوں پر دیکھنے کے بعد عام طور سے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے آپ گھبرائیں نہیں بہت سارے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور آپ کے ذریعے سے کئی کروڑ لوگ لوگوں کے اندر اصلاح ہوئی ہے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے لوگ سیدھے راستے پر آئے ہیں یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں آپ حوصلہ رکھیں خوش رہیں کسی طرح کی کسی طرح کی گھبرہ حد محسوس نہ کریں کیونکہ لوگ اس موقع پر حوصلہ بھی توڑتے ہیں اس لئے کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ خوش رہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وحسن الجزا مفتی خالد قاسمی صاحب نے اتنی ساری دعاوں سے نوازا اور اتنی سارے تعریفی کلمات کہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ وحسن الجزا مفتی خالد قاسمی بھی کوئی چینل چلاتے ہیں اور یہ فرائڈے اپیسوڈ کے نام سے کوئی ان کا بھی اپیسوڈ بنتا ہے تو آپ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک بھائی نے ایک ایس ایم ایس اور بھیجائے بلکہ بہت سارے ویڈیو کے ایس ایم ایس میرے سامنے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ ایک ہی اپیسوڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتے ہیں جتنا پوسیبل ہوگا انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا اور شامل کیا جائے گا باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اب میں ایک سوال لے لیتا ہوں اور وہ سوال ایم کے پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب میں رمضان کے روزے نہیں رکھ باتی کیونکہ جب روزہ رکھتی ہوں تو گھر کے کام کرتی ہوں اتنی میری کیاپسٹی ہی نہیں رہتی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہوں پیروں سے پورا زور ہی چلا گیا ہے ایسا لگتا ہے اور گھر کے کام اور گھر میں سبھی روزے سے ہوتے ہیں ان کی خدمت میں کر ہی نہیں پاتی پر کیا کریں کرے بغیر چارہ ہی نہیں اور میں پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں بہت ویک ہو جاتی ہوں اس لیے میں کبھی روزہ رکھتی ہی نہیں تو کیا مجبوری کی وجہ سے روزہ معاف ہوگا کمزوری ہو جاتی ہے درد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوگا آپ کام کم کریں گھر میں باقی سارے لوگ جیسے روزہ رکھتے ہیں ایسے آپ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں اگر آپ کام نہیں کر پاتی ہیں تو گھر والوں سے کہیے کہ میں اتنا کام نہیں کر پا رہی ہوں میں روزے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی ہوں تو جو بھی کامیں سم مل بات کے کر لیتے ہیں تو پھر ایک بندے پر بوجھ نہیں پڑتا ہے اور یہ چیز گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک بندے پر اگر آپ سارا بوجھ کام کر ڈال دیتے ہیں تو آپ سوچیں ذرا وہ بھی ایک انسان ہے اسی لئے یہ چیز آپ گھر والوں سے ڈسکس کریں اور گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بات کو سمجھیں ٹھیک ہے نا لیکن روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی اور آپ نے جتنے روزے چھوڑے ہیں آپ کو قضا کرنا ان کی لازم ہوگا اور ضروری ہوگا اسی لئے روزے چھوڑنے کا کوئی چیز نہیں ہے روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا روزے فرض ہے رمضان کے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک روزہ جان پوچھ کر تو چھوڑ دے رمضان کا تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے کفارے میں اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے نا تو اسے ایک روزے کا سواب حاصل نہیں کیا جا سکتا جو جان پوچھ کر چھوڑا گیا ہو نمبر دو کھٹمل بھگانے کے لئے دعا اور علاج بتائیے کھٹمل بھگانے کے لئے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کیجئے نا اس کی کوئی دعا وغیرہ کہاں سے میں بتاؤں ٹھیک ہے ہر چیز کی دعا نہیں ہوتی کچھ علاج بھی ہوتے ہیں علاج تلاش کریے آپ دمائیں آتی ہیں وہ رکھئے نمبر تین ہمارے مکتب میں آپا نے بتایا کہ میگی اور جتنی بھی چائنیز فوڈز ہیں ان کے مسالوں میں سور کی چربی ہوتی ہے اسی لئے میگی اور چائنیز نہیں کھانا چاہیے کیا سچ میں میگی اور چائنیز حرام ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے جب تک یقین سے کوئی چیز ثابت نہ ہو جب تک یہ چیز پروف نہ ہو جائے کہ اس میں سور کی چربی ملائی جا رہی ہے تب تک وہ چیز حرام نہیں ہوگی یہ صرف سنی سنائی بات ہے اس کی کوئی جس کو کہتے ہیں دلیل شرعیہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے اسی لئے یہ چربی کی جو بات ہے مسالے اور فوڈس اور چائنیز میگی یہ حرام کھانا نہیں ہوں گے وہ الک بات ہے کہ اگر کوئی نہ کھا ہے تو بھائی اس کا تقویٰ ہے لیکن بہرحال یہ کھانا جائز ہے اچھا ایک میسیج میں لے لیتا ہوں اور یہ میسیج ہمارے ایک بھائی نے بھیجا ہے انتالیس سیکنڈ کا ایک میسیج ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم امید کرتا ہوں کیسا دا آپ کریس سے ہوں گے آپ کے ویڈیوز ہمیں بہتی ایک تو موٹیویشن ملتا ہے اور بہتی اسلامی نولیج ملتی ہے اور ماشاءاللہ کافی لوگ نمازی بھی ہو گئے ہیں بلکل اور کافی کچھ سیکھنے کو ملنا ہے اور دین کی جو چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں وہ پتا چلنے ہیں جن باتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کے بارے ہمیں سمجھ میں آلائے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ کرنا غلط ہے آپ کی بتایئے باتوں وہاں عمل کرنے ہی پوری پوری کوشش ہے ہماری اور آپ ایسے ہی اسلامی ویڈیوز بناتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا انہوں نے نام بتانا چاہیئے تھا چلی خیر بہت اچھی بات ہے اور بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ و حسن جزا اس چینل کو بنانے کا خیال بھی مجھے یاد ہے دو سال پہلے دھائی سال پہلے تقریباً آیا تھا اور یہ خیال اس لیے آیا تھا کیونکہ ایک وظیفے کا چینل جو بہت بڑا ہے اس کے تقریباً چار پانچ ملین سبسکرائبرز بھی ہیں میں جہاں جاتا تھا لوگ اس کے وظیفے مجھ سے پوچھا کرتے تھے تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ بتائیے سنت پر عمل نہیں کر رہے نمازیں پڑھنی رہے روزہ رکھنی رہے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے وظیفوں میں لگے پڑھیں تو میں نے سوچا اور میں جب غلط چیزیں یوٹیوب پر دیکھا کرتا تھا تو مجھے بڑی کڑن ہوتی تھی کہ یہ غلط چیزیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ایک ٹھیک چیز لوگوں تک پہنچا ہوں اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ صحیح بات لوگوں تک پہنچا ہوں گا اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وقت سے لے کہ آج تک میں پوری لگن کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں تک دین کی بات پہنچا رہا ہوں اور اس میں میں نے اللہ سے یہ بھی نیت کی تھی کہ انشاءاللہ میں کوئی نام نمود کسی کی برائی کسی کے عیب دیکھنا اس کے پیچھے میں بالکل نہیں رہوں گا میرا کام رہے گا بس حضور کی سنتیں لوگوں تک پہنچانا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس کام کو قبولیت سے نوازا اور جو بات میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا اللہ نے وہ بات لوگوں تک پہنچا دیئے اچھا اگلا سوال میں لیتا ہوں مانو علی کا یہ کہتے ہیں مفتی صاحب پلیز میرا سوال سنڈے کمنٹ باکس میں شامل کر لیجئے میرا کوشن یہ ہے کہ نیٹ ایگزام کی تیاری کے لیے سبھی مسلم بہن بھائیوں کے لیے اچھی سٹڈی اور سیلیکشن کے لیے کوئی دعا بتائیے یا وظیفہ سب سے جو سیلیکشن کے لیے کوئی دعا بتائیے کوئی وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے انتک محنت رات دن آپ ایک کر دیں اور ابھی میں نے بتایا نا law of attraction یہ سوچیں کہ یہ تو میں کر کے رہوں گا کیوں نہیں ہوگا یہ مجھ سے اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں انتک محنت کریں کھانا پینا رات دن ایک کر دیں آپ کیسے آپ کامیاب نہیں ہوں گے کیا بات کر دیا آپ نے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اب لوگ آپ کو وضائیں گے پینٹ پہ یہ دم کر لو کونپی پہ یہ دم کر لو کتاب پہ یہ دم کر لو اپنے اوپر یہ دم کر لو بھائی اس سے کچھ نہیں ہونے کا ہے کچھ نہیں ہونے کا یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ڈرامے وازی ہیں آپ انتک محنت کیجئے لگن سے پڑھئے رات دن ایک کر دیجئے بھول جائیے آپ آرام کیا چیزیں بھول جائیے آپ موائل کیا چیزیں فرضوں کی پاوندی اور پھر اس کے بعد محنت کرنے کے بعد اللہ سے دعا تحجد میں دعا مانگنا شروع کیجئے کہ اللہ یہ جو بھی کچھ میں محنت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے مجھے کامیابی دے دے دعا اور محنت یہ دونوں چیزوں کا کامبینیشن ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی آپ صرف دعائیں دعائیں کریں اور محنت کچھ نہ کریں کامیابی نہیں ملے گی ایک تو ہوتا ہے اللہ کی قدرت ایک ہوتی اللہ کی عادت اللہ کی عادت یہ ہے دنیا میں کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا ہاں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر محنت کے اللہ دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اسی لئے محنت کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے پھر دیکھیں کامبینیشن بنائیے آپ کتنا زبردست کامبینیشن بنے گا لیکن شرط یہ ہے کہ فرض نماز کی پاوندی اب ہوتا کیا ہے کہ سٹوڈنٹس نمازیں تو چھوڑ رہے ہوتے ہیں فرض نمازیں بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پانچوں وقت نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور محنت کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی فرض نمازیں آپ پڑھیں اور محنت کریں پھر اللہ سے دعا کریں دیکھی ہے کیسے آپ کو کامیاں بھی نہیں ملتی ہے اچھا یہ ایک سوال میں نے لے لیا اب ایک ایس ایس اور ہے جو ہمارے ایک بھائی نے بھیجا ہے آئیے اس کو اور دیکھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام میں شہباز خان شہباز خان جی اتراکھن سے آپ کا سنڈے کمنٹ باکس میں اسے دو سال ڈیڑھ دو سال سے سن رہا ہوں ریگلر بہت کچھ سیخوا ہے میں نے آپ سے ماشاءاللہ آپ بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور بس آپ کو بہت بہت مبارک ہو جزا کو ملہا سر جزا اور ہمارے بھی کچھ کمنٹ لے لیا کریں آپ ہم کرتے ہیں آپ کو کمنٹ کرتے ہیں اور کچھ ریپلائی نہیں آتا ہمارا شروع شروع میں آیا ہے آ گیا نا ریپلائی آپ کی تو ویڈیو میں نے شیئر کر دی ابھی کچھ ٹائم سے سال بڑ سے تو آپ توجہیں دے رہے اچھا آپ ہمارے بھی لے لیا کریں سفاد جی ہم نے کرنا ہی چھوڑ دیا ہے ہم کرتے ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ بہت 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 لیا ہے تو آپ جواب ہی دے رہے ہیں ہمارے بھی گلتی ہے آپ کی بھی نہیں ہے آپ کیا ماشاءاللہ بہت سارے سب سے برا ہے کہاں کہاں تک کتیاں جائیں کیا بات ہے دعا میں یاد رکھیے گا آپ سے من لے کی بہت خوائش ہے شور آ سکتے ہیں بہت خوش ہے آپ کی مسئلہ کچھ میرے بیٹے کے لیے بتا دیجئے آپ میرا بیٹا بہت 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 ہے اور آج کل دودھ وگرہ نہیں پی رہا کچھ سکتا ہے میرے سوال کو لے لیا کریں میں نام شہباز خان ہے مفتی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جزاکم اللہ وحسن الجزا شہباز خان بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی ہماری اس محبتوں کو محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت تک برقرار رکھے رہی بات آپ کے بیٹے کی تو دیکھیں آپ اپنے بیٹے کا چیک اپ کرائیے بعض دفعہ بچے کے پیٹ میں کلے ہوتے ہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے کیونکہ وہ روئی سکتا ہے اپنی تکلیف تو نہیں بتا سکتا اور بعض دفعہ پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ کھا بھی نہیں پاتا ہے اسی لئے آپ اپنے بچے کا ڈاکٹر سے علاج کریں اور اس کو کوئی بھی دوہ کھلا رہے ہیں یا دودھ پلا رہے ہیں ہے نا تو اس پر دونوں قل صبح اور شام پڑھ کر دم کر دیا کریں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اگلا سوال میں لیتا ہوں محمد خرشید کا اور یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری بچی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی تو کیا ہم اس کے نام سے عید میں کپڑا دینا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس کے نام سے کیا دیں گی وہ تو معصوم ہیں بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے وہ شریعت کے مقلب بھی نہیں ہوتے ہیں تو ان کے نام سے کیا ان کو حیثال سواب کی ضرورتی نہیں ہے نو پرابلم چھیک ہے اگلا سوال ہے سبیر انساری کا پیریڈ میں جو خواتین پیڈ رکھتی ہیں تو کیا وہ رکھنا جائز ہے جی بالکل رکھنا جائز ہے نو پرابلم اچھا رفیون نسا کہتی ہیں بالوں کا ڈھک کر رکھنا کیوں ضروری ہے اس کا کوئی سائنس کے اعتبار سے بھی وجہ بتائیں جو بات ہمارے نبی نے کہہ دی جو چیز ہمارے نبی نے کہہ دی آنکھ بند کر کے اس بات کے آگے اپنا سر جھکا دو کیونکہ یہ آقا کی بات ہے کیونکہ یہ آقا کی بات ہے اب آقا نے یہ کیوں فرمایا اس کی سائنسی وجہ کیا ہے ایک مسلمان کیا کرے ایک مسلمان کیوں کہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے آقا کے غلاموں کی شان نہیں ہے کیوں پتہ ہے کیوں کس کی بات پر کہا جاتا ہے ایسا کیوں کسی نے ہم سے کوئی بات کہیں ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یا تو ہمیں اس کی بات پر اتنا یقینی ہوتا یہ ہم شک میں ہوتے ہیں اس کی کیا لوجک ہو سکتی ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی اس میں ہمارا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن وہی ہمارے لئے بہتر ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے باپ اب تک آئے ہیں نا اور قیامت تک جتنے باپ آئیں گے ہمارے آقا ان تمام باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہم سے ہمارے ماں باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتے ہماری ماں ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے محبت فرماتے ہیں اور تمام باپوں کی شفقت ایک طرازوں میں رکھ دی جائے تمام ماں کی ممتہ اب تک جتنی ماں گزری ہیں جتنی ہیں اور جتنی قیامت تک آئیں گے تمام ماں کی ممتہ ایک طرازوں میں رکھ دی جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اپنے امتی سے ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تب بھی یہ تمام باپوں کی شفقت اور تمام ماں کی ممتع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو امتی سے ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی سائنس کے اعتبار سے وجہ بتائیں بھائی وجہ کیوں بتانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے حضور علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی سر جھکا دو کہ آقا کی بات ہے کیوں کرنا کیسے یہ ایک امتی کی شان نہیں ہے یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں ایک شخص تھا نا تو اس سے شیطان نے پوچھا کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ اللہ ہے تو اس نے کہا ہاں اللہ ہے تو شیطان نے کہا کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ کیسے اللہ ہے دلیل کیا ہے تو اس نے اٹھایا ڈنڈا اور ڈنڈا اٹھا کے وہ جو شیطان آیا ہوا تھا انسان کی شکل میں اس کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے بھاگا آہ میں تجھے دلیل دیتا ہوں آہ میں تجھے دلیل دیتا ہوں اور کہتا ہے میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اب بتا سمجھ رہے تو جیسے یہ مائنڈ میں کیوں آرہا ہے تو فوراً کیوں سے کہیں کہ نہیں میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو بغیر کیوں کے فالو کرتا ہوں اسی لئے جب کوئی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور نبی کے کوئی سنت ہو تو پھر کیوں نہیں آنا چاہیے مائنڈ میں سمجھ رہے کیونکہ یہ جو کیوں آرہا ہے یہ شیطان کی طرف سے آرہا ہے کیوں 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 آرہا ہے بس میرے اللہ کا حکوم ہے میرے نبی کا حکوم ہے میرے نبی کی سنت ہے بس اس لیے میں فالو کر رہا ہوں اب سائنس کیا کہہ رہی ہے سائنس کا تو بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے سائنس کل کچھ کہتی ہے سائنس کی چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں سو سال پہلے کچھ اور تھیوری تھی انسان کے بارے میں آج کچھ اور ہے سائنس کی تحقیقات تو چینج ہوتی رہتی ہیں رہی بات یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا چھوٹے کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کی بات کو پیش کیا جاتا ہے بڑے کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے کی بات کو پیش نہیں کیا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے ہم حضور کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے سائنس کی بات کو پیش کرتے ہیں حضور کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کسی کے بھی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے بات کو حضور علیہ السلام کی شان تو وہ ہے کہ حضور کی چیز کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ہمیں سائنس کی بلکل ضرورت نہیں ہے سائنس اگر حضور کی بات سے میچ ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے نئی میچ ہو رہی سائنس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے سائنس غلط ہے کیونکہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنانے والا ہے اس نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں سمجھ رہے ہیں جو چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتائی ہیں وہ چیزیں آج دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن جب دنیا والے صحیح رخ پر پہنچیں گے اور صحیح بات پر پہنچیں گے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہاں یہی بات ٹھیک تھی تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کیوں کیوں آ رہا ہے یہ کیوں نہیں آنا چاہیے کیونکہ اور پھر لوگ باگ جو ہے نا حضور کی بات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے سائنس کی بات پیش کرتے ہیں ارے بھائی چھوٹے کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کی بات پیش کی جاتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی اس دنیا میں ہے اور نہ کوئی قیامت تک ہوگا ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں کے سردار ہیں ہمارے نبی کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں ہے اسی لئے ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم حضور کی بات کو مانتے ہیں بغر دلیل کے مانتے ہیں سمجھ رہے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ایک مسلمان کے لیے ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پھر آپ کو اس کو سائنسی چیزیں بتا سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کا منکر ہے اس کو آپ سائنس سے اسلام بتا سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے خیر مجھے امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ آگئی ہوگی چلیئے صاحب اگلا سوال میں لے لیتا ہوں اور یہ ربینہ بیغم کا ہے یہ کہتی ہے میرے بچے کے لیے دعا کرنا وہ تھارڈ فلور سے گر گیا پر اللہ کا مجھ پر بہت بہت بڑا کرم ہو گیا وہ بالکل ٹھیک ہے بس کمزور بہت ہو گیا ہے دعا کیجئے سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو صحت اتا فرمائے اور تمام ہی مسلمانوں کے بچوں کو حفظ امان میں رکھے اور تمام ہی بچوں کو صحت اور آفیت اتا فرمائے سبھی لوگ دعا کیجئے گا اگلا سوال ہے عیس خان کا اور انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے ہیں آج آپ کا پروگرام دیکھا یوٹیوب پہ اور اس کے بعد بہت ساری کلپس دیکھیں اور یقین مانے بہت سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں نمبر ایک میرا ویڈ زیادہ ہے اس وجہ سے میں جب نماز میں سجدے میں جاتی ہوں تو پہلے ہاتھ جائے نماز پر ٹکانا پڑتے ہیں پھر گھٹنے رکھ پاتی ہوں اور اٹھنے کے ٹائم بھی پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر گھٹنے اٹھا پاتی ہوں جبکہ میں نے جتنے ویڈیوز دیکھیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے گھٹنے رکھو سجدے میں سجدے میں جانے سے پہلے اور پھر ہاتھ رکھو ہاتھ ٹکاؤ اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھاؤ تو کیا میری نماز غلط ہو رہی ہے نہیں آپ کی نماز غلط نہیں ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک دم فٹ ہیں آپ انفٹ ہیں آپ کا ویڈ زیادہ ہے آپ کے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے اس طرح سے اٹھنا تو جیسے آپ کو آسانی ہوں ہاتھ کا سہارہ لے کر آپ سجدے میں بھی جا سکتی ہیں سجدے سے اٹھ بھی سکتی ہیں آپ کی نماز کا نہ ثواب کم ہوگا نہ آپ کی نماز میں کوئی کمی آئے گی ٹھیک ہے نا اگلا سوال ہے میرے بچے دو سال کے ہیں اور ابھی تک بول نہیں پاتا اسے ڈاکٹر آٹیزم بتا رہے ہیں پلیز کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں جو میرا بچہ جندید شفاہ لے یہ کوئی بیماری ہوتی ہوگی میں اس کی تیرپیز آلڈی کرا رہی ہوں اللہ آپ کے بچے کو شفاہ تا فرمائے سبھی لوگ دعا کریں ان کے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو بولنے کی صلاحیت اتا فرمائے آپ اپنے بچے کو روزانہ اللہ اللہ بلوایا کریں ٹھیک ہے اب میں لے لیتا ہوں ایک ایس ایم ایس جو ہمارے بھائی نے بھیجا ہے اور یہ بس یہ لاسٹ ایس ایم ایس ہے انشاءاللہ پر اس کے بعد ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ آگے رکھیں گے اور جتنے بھی آپ کے ایس ایم ایس ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سنڈے اپیسوڈ میں شامل کیے جائیں گے جو ایس ایم ایس ابھی میرے پاس ہیں اور جو آپ لوگ بھیجیں گے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مفتی صاحب اللہ علیکم السلام میں آپ کی ویڈیوز بہت دیکھتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ مجھے پہنچتا ہے اور ہمارے سوال کے جو ہے آپ جواب دیتے ہیں اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ بہت کچھ جاننے کو ملا بہت کچھ سیکھا آپ سے میں نے جو نہیں جانتا تھا وہ بھی کچھ سیکھنے کو ملا جزا کنگو میں چاہتا ہوں کہ قومی ایک جہتی کے حوالے سے ایک شیر پڑھوں میں رہا سکرتا ہوں آپس میں ملنے جل کے رہو تو جانے ہم نفرت کے شولوں سے بچو تو جانے ہم کیا بات ہے ماشاءاللہ آپس میں ملنے جل کے رہو تو جانے ہم اور نفرت کے شولوں سے بچو تو جانے ہم اور بعد میں بندہ ہندو مسلم عیسائی پہلے ایک انسان بنو تو جانے ہم پہلے ایک انسان بنو تو جانے ہم بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ اسی طرح سے سنڈے کومنٹ باکس میں ہمارے سوال کے جواب آپ دیتے رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے بس اتنا ہی کہوں گا بہت شکریہ جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وحسن الجزا ان کا نام محمد آزاد عالم ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ وحسن الجزا آزاد بھائی آپ نے جو ایک بات کہی بہت اچھا آپ نے شیر پڑا ہے اور بہت اچھی چیز آپ نے ہمیں پڑھ کے سنائی لیکن ایک چیز جو آپ نے کہی کہ پہلے بعد میں ہم مسلمان بنیں پہلے انسان بنیں اس سلسلے میں بہت باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے انسان بنو میں مسلمان بعد میں ہوں پہلے میں ایک انسان ہوں یاد رکھئے گا کہ اسلام کے بغیر کوئی صحیح انسان بھی نہیں بن سکتا کیونکہ اسلام ہی ہے جس نے پوری دنیا کو انسانیت سکھائی اور انسانیت اسلام سے الگ نہیں ہے بلکہ اسلام کے بغیر انسانیت ہے ہی نہیں ہے اس بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں جو آدمی اسلام میں نہیں ہے نا جو آدمی اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے وہ انسانیت کو مکمل فالو کر ہی نہیں سکتا ہے اسلام ہی کے تو اندر انسانیت ہے قرآن مجید انسانیت سے بھرا ہوا ہے انسانیت کا پیغام قرآن مجید کے اندر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لوگوں کو دینے وہ انسانیت سے بھری ہوئی ہیں کوئی اگر یہ کہے کہ میں مسلمان بعد میں ہوں پہلے میں ایک انسان ہوں تو وہ انسانی مکمل نہیں ہے کیونکہ اسلام کے بغیر وہ انسان مکمل ہوئی نہیں سکتا ہے یہ چیز جو کہی جاتی ہے کہ مسلمان بعد میں پہلے میں انسان ہوں انسان بنو بھائی انسان اب اسلام کے بغیر بنی نہیں سکتے ہو کیونکہ انسانیت کی جو تعلیم ہے وہ تو انسان کو بنانے والا جو خدا ہے وہی تو دے گا نا انسانیت کس چیز کا نام ہے یہ ہمیں کون بتائے گا یہ ہم کو جو بنانے والا خدا ہے اللہ ہے وہی تو ہمیں بتائے گا انسانیت کس چیز کو کہتے ہیں ہمیں کیسے بتا ہم کو بنانے والا جو خدا ہے وہی ہمیں بتائے گا تو یہ جو قرآن ہے یہ جو آخری پیغمبر ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار جو پیغمبر بھیجے گئے یہ ساری کی ساری انسانیت ہی کی تو دعوت دیتے تھے تو اسلام کے بغیر انسان مکمل ہوئی نہیں سکتا ہے اسلام کے بغیر انسانیت مکمل ہوئی نہیں سکتی اگر کوئی یہ کہتا ہے ایک اچھا انسان بنو تو اسلام کے بغیر وہ possible ہی نہیں ہے تو جو مسلمان ہے ہاں اگر وہ اسلام کو مکمل طریقے سے follow نہیں کر رہے تو پھر اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن مسلمان ہی اگر سچا پکا اگر کوئی ہے تو وہی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے اسلام کے بغیر انسانیت possible ہی نہیں ہے اس چیز کو آپ ذرا غور کیجئے گا چلیے خیر یہ کچھ ویڈیو کے ایس ایم ایس ہے جو ہمارے بھائیوں نے بھیجے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ وآلہ وسلم جزا اب جتنے بھی ایسے میں سوں گے وہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں شامل کیے جائیں گے تو اگلا سوال میں لیتا ہوں عملیات کا میری ایک بات سمجھ نہیں آتی جن کی ماں زندہ ہوتی ہیں ان کا کسی سے دعا کے لیے کہنا صحیح ہے یا نہیں جبکہ ان کے پاس وہ چیز ہے جو اگر اپنے بچے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو وہ ہاتھ خالی نہیں ہوتے بشرتے کہ وہ ماں کا دل نہ دکھائے خدمت گزار ہو جن کی ماں نہیں ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اچھا ان کا سوال یہ ہے ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں علماء سے بزرگوں سے اور بھی لوگوں سے دعا میں یاد رکھنا دعا کیجئے گا تو یہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ جب گھر میں ماں موجود ہو تو دوسرے لوگوں سے دعاوں کا کہنی کی کیا ریزن ہے دوسرے لوگوں سے دعاوں کی کہنی کی ضرورتی کیا ہے جب ماں موجود ہے حالانکہ ماں تو وہ آستی ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی دعای نہیں ہے بلکل حقیقت بات ہے کہ جب ماں موجود ہے تو ماں کی خدمت کیجئے اور ماں کی دعایں لیجئے لیکن اللہ تعالیٰ کب کس کی دعا قبول کر لے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ دعایں ہو جائیں تو اس میں پرابلم کیا ہے ماں کی بھی دعا ہو جائے باپ کی بھی دعا ہو جائے علماء کی بھی دعا ہو جائے اور دوستوں کی بھی دعا ہو جائے سب کی دعا ہو جائے تو اس میں دکت کیا ہے کوئی دکت نہیں ہے نا صحیح اب مثال کے طور پر مجھ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دعا کر دیجئے گا تو ماں سے بھی آپ دعا کرائیں لیکن میں نے کہا کہ بھئی ان بھائی کے لیے دعا کیجئے گا اب ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی دور فرما اب لاکھوں لوگوں میں کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ جو مل کر آمین کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ جاتا ہے تو اسی لیے اس میں دکت بھی کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف سب کو چھوڑ دو آپ اور صرف ماں سے ہی دعا کروا ماں سے بھی کراؤ اور سب سے بھی کراؤ سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو بھی عطا فرماتا ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور دعائیں بھی بہت ساری ہو جاتی ہیں ہمارے لیے ایک ماں کی بھی دعا ہو گئی دوست کی بھی دعا ہو گئی اببہ کی بھی دعا ہو گئی اسادزہ کی بھی دعا ہو گئی علماء کی بھی دعا ہو گئی تو اس میں دکت کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر روی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا تو پتہ یہ چلا کہ ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے سمجھ رہی ہیں مثال کے طور پر قرآن کریم ایک کتاب ہے قرآن کریم سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے بلکل حقیقت ہے ہے نا لیکن قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اب کوئی دوسری کتابیں نہ رکھے یہ بولے کہ جب قرآن ہے ہی تو میں دوسری کتابیں کیوں رکھوں تو یہی کہا جائے گا نبی قرآن بھی آپ پڑھو دوسری کتابیں بھی پڑھو اسی طرح سے ماں ماں کی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے لیکن ماں کی دعا کے ساتھ سب کی دعا لو اس میں دکت کیا ہے حرش کیا ہے تو اسی لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نے بات لکھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن دوسرے سے دعائیں کرانا یہ بھی سننس سے ثابت ہے اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں سواب بھی ملتا ہے تو بہرحال بہت سارے سوالات ہیں لیکن اپیسوڈ بہت بڑا ہو جائے گا اسی لیے انشاءاللہ جو باقی کے سوالات ہیں وہ اگلے اپیسوڈ میں شامل کیے جائیں گے مجھے امید ہے آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا دعا کیجئے گا اس اپیسوڈ کو سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں گھر میں سب کو دکھائیں سب کے ساتھ شیئر کریں اور بس اتنی باتیں تھیں آج کے لیے اتنی کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ